بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب ای ہاپ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اچھے چھے خاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے تو میں بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے غزینیا کا یہ دیکھئے ایک اس کا یہ کلر ہے ایک آپ یہ دیکھئے اورنج کلر اور ایک یہ ہے یہ دیکھیں وائٹ ہے اور اس کے اندر بلیک بہت ہی یہ خوبصورت پودا ہے بہت زیادہ خوبصورت پودا ہے یہ پورا سال بنا رہتا ہے ہمارے گارڈن میں یہ فور ایور گرین پلانٹ ہے گرمیوں میں اس کی کیا تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ابھی سردیوں میں اس کی جو سیپلنگز ہیں ہمیں سردیوں میں ملتی ہے نرسریز سے گرمیوں میں نہیں ملتی یہ سردیوں میں اس کی سیڑز جو ہیں وہ گروہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم پروپوگیٹ کرتے ہیں ایسے بھی یہاں سے اس کے یہ جو نے اس طرح سے ایک منٹ رہا آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پپس سے بھی اپنے گروہ ہو جاتا ہے ہم ایسے ان کو نکال کے اس طرح سے بہت ہلکے ہند سے اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اس کا اور پلانٹ جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے اس کے دو بھی بن سکتے ہیں لیکن میں ایک ہی لگا دوں گی ہم نرسریز سے اس کی جو سیپلنگ لیتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے پلانٹ ہوتے ہیں اتنے سے دو دو اس کے اوپر لیوز ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تین یا چار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیپلنگ پورٹ میں اور 100 کا وہ دیتے ہیں کافی ایکسپنسیو اس کے جو لازانیاں کی ہوتی ہے سیپلنگ وہ ملتی ہے یہ لاسٹ یئر کے میرے پاس سے تو یہ کافی بہت زیادہ تھے کچھ تو خراب ہو گئے بارشوں میں تو یہ کچھ ہیں یہ دیکھیں کافی بھرے ہو ہیں میرے پوٹ ان کو میں ڈوائیڈ کیا ہے میں اور بہت سے پلانٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان میں سے نکال لیں یہ پلانٹ یہ میں دوسرے پورٹ میں شفٹ کر کے اور بہت سے میں ان کے پلانٹ تیار کر لوں گی ان کو ہم نے کیسے کرنا اس کی کیر کیسے کرنی ہے اس کی تھوڑی ہمیں ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے جب مٹی اس کی بلکل ڈرائی ہو جائے یہ بھی ہلکی ہلکی دیکھیں گیلی مٹی ہے بلکل ڈرائی ہو جائے کی تو پھر ہم نے واتر دینا ہے ہم نے ایسے گیلی مٹی میں دوبارہ واتر نہیں دینا کیون اس پلانٹ کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتے فنگس اس کو فنگس بہت زیادہ لگتا فنگس کی وزا سے یہ پلانٹ خراب ہوتا ہے دوب دوب میں رکھنے مالا پلانٹ ہے دوب لونگ پلانٹ گرمی اوپر ہلکی ہلکی سی آس پڑی ہوئی ہے بڑے خوبصورت یہ لگتے ہیں اور جو اس کے فلاور ہوتے ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں اس پلانٹ کے پلانٹ دوب میں اس کو رکھنا ہے پانی آپ نے بہت کام دینا ہے جب بلکل ڈرائ ہو جائے پیر کیمکل جو فرٹیلائزر ہے وہ آپ نے اس کو نہیں دینی اس کو جو ہے اور گینک فرٹیلائزر اس کو پسند ہے تو اگر فرٹیلائزر جو ہے پوٹاش اور گینک وہ کس میں ہوگی بنانا پیل اور پوٹیٹو پیل آپ کو چوبیس گھنٹ ہے بگو کے رکھنے تو بنانا پیل پانی ہوگا آپ اس کو دیں تو اس سے جو یہ فلاور ہیں بہت بڑے بڑے گرو ہوں گے اب میں بھی ڈائل دوں گی یہ جو ہم ڈالتے ہیں گھوبر کے خاطر اس میں صرف نائٹروجن ہوتی ہے پوٹاش نہیں ہوتی تو پوٹاش ہمیں اس کو ایکس رکھنے پڑتی اس کے جو فلاور ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے آتے ہیں اس کو پوٹاش ریچ جو فرٹیلائزر وہ چاہیے ہوتی ہے یہ جو پلانٹ ہے صرف 4 انچ بڑا ہوتا ہوتا ہے اس ہی رہتا ہے پوڑا پوٹ بڑھ جاتا ہے اور بہت اچھے یہ خوبصورت لگتے ہیں پورا سال اس میں فلاور ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں اس پلانٹ کو تو اس کو فنگس کی آپ نے جو سپری ہے وہ کرتے رہنے زیادہ جو اس کا پرابلو ہوتا ہے وہ فنگس کہ آتا ہے تو آپ نے فنگس کے لیے فنگی سائیڈ سپری کرنی ہے اور اس کو میلی باگس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں گرمیوں میں اس کے لیے آپ نیم آل لے کے اس میں تھوڑی وہ تھوڑی سا کوئی بھی ڈیٹرجنٹ آپ مکس کر کے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے ابھی میرے پاس یہ اس کی میں نکال لی ہیں تو ان کو میں دوسرے پاس میں لگا دیتی ہوں تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ٹیل دین ٹیک کیا ہند اللہ فیس